بھائی مود اگر آپ کا ہوگا تو میں ترنم میں سنا دوں ہاں ذوق کی بات ہے نا ایک دنیوی محفل ہے لیکن اس کو دینی ذوق دے دے ایک روحانی ذوق دے دے کہ روح جو ہے روح کے ساتھ جسم قائم ہے اگر روح اندر نہ ہو تو جسم جو ہے فضول ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں وہ کہتا ہے وبال دوش ہے وہ جسم جسم روح نہیں وبال دوش ہے وہ جسم جسم روح نہیں وبال دوش ہے وہ جسم جسم روح نہیں عزیز راہ میں کاندھے بدلنے لگتے ہیں کیا وجہ ہے کہ جس کو کل ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے آج جب اس کا جنازہ اٹھا تو ایک کہتا ہے وبال سمجھ کر دیتا ہے ہاں یار تو اٹھا کیونکہ اس جسم میں روح نہیں ہے وہی جسم ہے وہی نقشہ ہے وہی آنکھیں ہیں سب کچھ وہی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی لیکن صرف ایک عمر رب کا انقطاع ہو گیا ہے اللہ نے اپنے حکم کو واپس کر لیا ہے گویا جسم کوئی چیز نہیں اصل میں روح ہے تو روح کی سماعت اور ہے روح کے نظارہ اور ہے روح جو ہے اس کی طاقت جسم سے زیادہ ہے جب جسم بوڑا ہو جاتا ہے روح جوان ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں میں کوئی اپنے دادا کی تعریف نہیں کر رہا میں ایک واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں شاید کسی خطاب میں میں نے بیان بھی کیا ہو میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پر استغراق کا عالم تاری ہوا تو استغراق کا عالم وہ ہوتا ہے جو اولیاء کاملین کا آخری زمانے میں انہماک ذات کی طرف اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ بولتے ہیں اور خاموشی سے وقت گزارتے ہیں جو ان کا وقت مقرر ہے اس کو وہ گزارتے ہیں ایک خاص لگن کے ساتھ اور انہماک پورے انہماک ذات کی طرف یہ منزل بڑی مشکل ہے جو اس سے گزرا ہو اس کو پتا ہوتا ہے یہ مقام کیسا ہے کہ نہ محلِ گفتگو ہے نہ مقامِ جستجو ہے دلِ بے نوانِ میرے جہاں چھانی ہے چھائی گفتگو ختم ہو جاتی ہے خاموشی مسلسل خاموشی آزا مضمحل ہو گئے جسم جواب دے گیا کمزور نحیف سا ایک آدمی چار پائی پر لیٹا ہوا ہے اتنے میں آپ کو پتا ہے کہ اتنا کمزور آدمی بول بھی نہیں سکتا سن کیا سکے گا گرانگوش ہو جاتا ہے اونچی بات سنتا ہے بڑا آدمی اسی نوے سال نہیں عمر رہا تو پیر مہر علی شاہ صاحب کی اتنی محنت ریاضت عبادت پھر علمی دنیا میں ساری زندگی گزاری مطالعہ میں تو جسم کا کیا حال ہو گیا ہوگا نکاحت کے آخری درجے پہ تھے تو ہمارے وہاں ایک ان کی خادمہ رہتی تھی تو وہ جو ان کی باری تھی اس کے پاس آئیں اور وہ جھانکنے لگ لیں جس کو آپ ونڈو کہتے ہیں کھڑکی جھانکنے لگ لیں تو پیر صاحب نے بڑے نحیف تھے فرمایا اپنے جو خادم تھے محبوب عالم صاحب ان سے فرمانے لگے کہ محبوب ہم کمرے میں کتنے آدمی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ سمیت چار آدمی ہیں یا پانچ ہیں تو تھوڑی دیر گزر گئی پھر یہی پوچھا سوال انہوں نے یہی جواب دیا تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ کتنے آدمی ہیں انہوں نے کہا جینا پانچ آدمی ہیں آپ سمیت یا چار آدمی ہیں فرمایا کہ تو تو ٹھیک کہتا ہے یہ اب سنیے تو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ چار آدمی ہیں لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ میری سمجھ کے مطابق اس کمرے میں پانچ آدمیوں کی سانس چل رہی ہے پانچ آدمی ہیں نہ سا چلنا پہ اس کمرے انہوں نے کہا جناب اتھے بندے تا چار آن تے بندہ اور کوئی نہیں پانچ آدمی ہیں نہ سا کس رہا ہے اوہ باریس کھلوتی نہ مائی آکھا ہے مہنڈا پیر میں کھلوتی ہیں فرمایا چلیے تہیوں میں پہ آنا پانچ آدمی ہیں نہ سا چلنا پہ چار رکھتے چلنا پہ تو اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے بڑے سے بڑے امریکہ کے فارغ ڈاکٹر کو بھی لے آئیں مشینیں لائیں یہاں رکھیں سانس کیچ نہیں کر سکتی کوئی مشین سمجھائی سانس کیچ نہیں کر سکتی کہ دس آدمیوں کے سانس ہے پانچ ہزار آدمیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یعنی سانس گن کر آدمی گن کر تو سانس بتا سکتا ہے لیکن سانس گن کر آدمی نہیں بتا سکتا آدمی گن کر یہاں آپ آدمی گن لیں نہ تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اگر دس ہزار آدمی کھڑا ہے یا بیٹھا ہے تو مطلب ہے کہ اس فضاء میں دس ہزار سانسیں چل رہی ہیں یہ تو ٹھیک ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہے عام آدمی بھی کر لیکن آپ سانسیں گن کر آدمی نہ دیکھیں سانسیں گن کر آدمی بتائیں کوئی مشین لائیں امریکہ سے لائیں یہ نیو یارک والے میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ لے آئیں تو کوئی ایسی مشین نہیں ہے یہ وہ مشین ہے جو قدرت عطا کرتی ہے اپنے مقبول بندوں کو اپنے خاص بندوں کو جو ساری زندگی اس کی عبادت میں سرف کرتے ہیں تو وہ ان کے کوئی کو متمہل نہیں کرتا وہ یہ اگر کان یہ آزا تھک جاتے ہیں بوڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی اندر کی دنیا جو ہے وہ جوان ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو جیسے